اسلام علیکم dear student teachers parents and friends who are doing well تو آج چوٹا سا clip میں اس لئے ہم بنا رہا ہوں کیونکہ ہم نے free filing کا جو topic کیا ہوا تک پریریس لیکچر میں تو اس کے مطالعے سٹودنٹس کے questions ہیں کہ آپ نے drag force یا irresistance کو ignore کیا تھا تو آج میں ان سٹودنٹ کے خاطر یہ دوبارہ کرنے جا رہا ہوں دوبارہ نہیں بلکہ drag force کو add کروں گا تو آج اسی لیکچر میں drag force اور free filing کو دونوں compare کرنے ہی جا رہا ہوں اس کے مطالعے example بھی ہیں اور ساتھ ہی practical demonstration بھی ہے چوٹا سا تو دیکھتے ہیں جی free filing کیا ہوتا ہے what is free filing and drag force یہ دونوں میں difference کیا ہے تو دیکھئے generally اگر air نہ ہو there is no air اگر air نہ ہو تو دیکھو جی یہ ایک بال ہے سپوز یہ ٹھینس بال میں consider کر دیتا ہوں تو یہ گرتا ہے گرتا اس پر ایک constant force ہوتا ہے دیکھئے جی constant force کتنا ہوتا ہے mg یہ constant ہے for the limited range from the surface of the ground زمین کا جو surface ہے ایسے acclimated range تک یہ force اس باڑی بھی constant ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ باڑی جو ہے جب ہم release کر دیں تو یہ constantly accelerated ہو جاتی ہے مطلب کسی بھی point پہ آپ دیکھیں تو اس میں acceleration کتنی ہوگی یہ ایدھر آپ نوٹ کر دیں ایدھر نوٹ کریں ایدھر نوٹ کریں acceleration اس کی ہوگی 9.8 میٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ پر سیکنڈ for the earth یہ یہاں رکھیں دیکھئے جب ہم اسے release کر دیتے ہیں تو دیکھئے initially یہ تو ایدھر initial اس کی جو velocity ہے وہ تو 0 ہوتی ہے اب یہ پر سیکنڈ اس کے speed میں جو increase آتا ہے یہ والا یہ یہ speed یا velocity میں فی سیکنڈ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی velocity اتنی increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد اس کی velocity کیا ہوگی velocity یہاں پہ کیا ہوگی دیکھیں یہ میں ادھر دیکھتا ہوں velocity v1 لکھتا ہوں ادھر v2 یہ ہوگی 9.8 میٹر پر سیکنڈ ایک کتنے ٹائم کے بعد t is equal to 1 سیکنڈ اس کی velocity کیا ہوگی 9.8 میٹر پر سیکنڈ دوسری سیکنڈ کے بعد جب دوسری سیکنڈ کمپلیٹ ہوگی t is equal to 1 1 سیکنڈ مور ایک سیکنڈ اگر مطلب تو اس کی velocity چونکہ constant rate کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کی velocity 3 اس کے ساتھ 9.8 ایڈ کریں تو یہ ہوگا 19.6 میٹر پر سیکنڈ یہ اس کی velocity ہوگی ٹھیک ہے تو مطلب ہے یہ تو جب ملتیر is no ear جب ہم ear resistance یا drag force کو ignore کر دیں تو body constant force وہ constantly accelerated ہوتی ہیں اور ہم صرف ایک ہی force کو consider کر دیتے ہیں جو ہے gravitational force gravitational force وہ دو باتوں پر depend کرتا ہے mass پہ اور دوسری بات gravitation acceleration پہ ٹھیک ہے بات اس پہ depend کرتا ہے اس لئے gravitational force وہ ایک conservative force کیونکہ یہ velocity یعنی speed پہ depend نہیں کرتا body slow جا رہی ہے یہ body پہ پڑی گئے ٹھیک ہے اس پہ force کتنا ہے اتنا ہی ہے یہ اب body جا رہی ہے اس کی velocity ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اس پہ force کتنا ہے ایم جی ایچ ہے ساری ایم جی ہے اتنا ہی force ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی speed کافی increase گئی یعنی 19.6 تک پہنچ گئی 9.8 سے لیکن force کتنا ہوگا اتنا ہی ہوگا ٹھیک ہے مطلب ہے یہ velocity independent force ہے اس لئے یہ conservative force ہے اور conservative force جو ہے وہ تو آپ کو جانتے ہیں conservative force وہ ہوتا ہے جو اگر body کو ہم جس پوائنٹ سے سٹارٹ کرے اسی پوائنٹ کو واپس لے کے آئے تو gravity اس پہ کام نہیں کرے گا work done along the close part will be equal to zero ٹھیک ہے تو اچھا اب چونکہ ہم drag force کی بات کر رہے ہیں تو drag force کیلئے drag force کیا ہوتا ہے what is drag force drag force یاد رکھئے drag force جو ہے self self adjusting force self adjusting means کہ وہ ہمیشہ motion کے خلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے جب body ہم گرا لیتے ہیں ٹھیک ہے when no air no air کی بات ہو تو یہاں پہ initial velocity zero force کتنا ہے mg and drag force کتنا ہے zero اب دیکھو اس سائیڈ پہ with air جب ہوا ہم consider کر دیں ٹھیک ہے تو initial velocity وہ تو zero ہے تو اور gravitational force یہاں پہ g لکھیں تاکہ clear ہو gravitational force mg drag force کتنا ہے zero یہ دیکھیں جب air نہ بھی ہو تب بھی ہمارے پاس drag force zero جب year ہو تب بھی یہاں drag force zero یہ وجہ کیا ہے دونوں situation میں body still ہے دونوں situation میں body still ہے اس پہ ہمارے پاس drag force zero ہوتا ہے اب یہ جو ہی body start ہوئی تو ایک سیکنڈ کے بعد جب ہم اس سائیڈ کے بات کرتے ہیں when there is no air تو ایک سیکنڈ کے بعد t is equal to one سیکنڈ acceleration اس کا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ یہ body جو ہے when there is no air تو یہ velocity پکڑی گی velocity ڈی ٹو 9.8 میٹر پر سیکنڈ clear ہوئی لیکن اب معاملہ اس سائیڈ کا توڑا ڈیفرنٹ ہے جو ہی یہ body start ہوئی گی تو اس پہ ایک our force start ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ force ہے self adjusting force یعنی جو ہی body start ہوئی اس direction میں وہ force ہوگا opposite اور اس force کو ہم drag force کا نام دیتے ہیں وہ drag force ہے یہ پہلے کیوں نہیں تھا اب کیوں شروع ہوئی کیوں کہ یہ velocity dependent force ہے یہ جب motion ہو تب ہوگا جب motion نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور velocity جتنا زیادہ ہوتی ہے اتنا یہ force stronger ہوگا clear ہوئی اس لئے آپ جو velocity اپتدائی velocity ہیشن الاسٹی zero تھی تو یہ force بھی zero تھا اب جو ہی اس نے motion start کی تو یہ force بھی بیدار ہوئی اس نے بھی ایکٹ ہونا شروع کر دیا clear ہوئی بات اب جتنا time to time یہ speed پکڑتا جائے گا پکڑتا جائے گا تو یہ force stronger ہوتی جائے گی clear ہوئی بات جب stronger ہو جائے گی تو مطلب ہے جہاں جب یہاں سے شروع ہوئی ہوں تو یاد رکی ایک سیکنڈ کے بعد ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے بعد یہاں پہ velocity 9.8 نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہم نے 9.8 لکھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں پہ ہم نے ائر کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ لیکن گے کہ body velocity 9.8 ہوگی لیکن کچھ زیادہ time کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد نہیں time جو ہے یہ greater than one سیکنڈ ہوگی تب جاگی یہ body جو ہے ائر میں velocity پکڑی گی 9.8 میٹر پہ سیکنڈ سمجھا رہی یہ time کیوں زیادہ لیتا ہے time اس لئے زیادہ لیتا ہے کہ یہاں پہ جو force ہیں یہ force gravitational force اب یہ اس سائیڈ پہ یہ سارا gravitational force نہیں ہے بلکہ اس gravitational force سے یہ force time to time کٹی جا رہی ہے یہ اگر mg تو اب یہ force کتنا ہے اس force کی طرف دیکھیں یہ کتنا ہے drag force جو ہے F drag یہ velocity dependent force ہے جتنا velocity اس field زیادہ کیا drag force زیادہ ہوتا ہے fo d is equal to 6 pi eta v یہ چیز a6 پہ یہ constant ہے eta یہ co-efficient of viscosity یہ کس پہ پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں یہ fluid ڈیپنٹ کی گاڑا پن پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں کتنا وہ گاڑا ہوتا ہے density پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں جس ڈیپنٹ کی ڈیپنٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے اس کی ڈیپنٹ زیادہ ہوتی ہے r کیا ہے یہ small r یہ body کی شیپ اور سائز ہے body کی سائز پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں cows کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے سے پتر کو تو cows جو ہے وہ اس طرح جا کے گیرے گی کیس کا area زیادہ ہوتا ہے اس پہ air resistance زیادہ ہوتی ہے drag force زیادہ ہوتی ہے جتنا ہی area زیادہ ہوتا ہے اس پہ drag force زیادہ ہوتا ہے clear تو اچھا تو یہ طولہ اب time جب زیادہ دے گی تو clear بات ہے distance بھی زیادہ کور کریں گی اس نے distance کتنا کور کرنا ہے کتنا distance سے کور کریں گی distance کورنگ کیلئے ہمارے پاس فارمولا ہے nth time is equal to n minus 1 over 2 n2 9.8 اب دوسرا سیکھن گو پہلا سیکھن گو تیسرا سیکھن گو and so on اب لیتی جائی اس میں value پٹ کریں n میں پٹ کریں اب اس نے ایک سیکھنڈ میں ایک سیکھنڈ میں کتنا distance کور کیا دیکھیں دیکھیں s of 1 is equal to 1 minus 1 over 2 n2 9.8 ڈھیک ہے تو یہ 1 over 2 n2 9.8 is equal to 4.9 meter تو یہ distance کور کرے گا s1 is equal to 4.9 meter کتنے time میں one second اب اس نے چونکہ time زیادہ لیا اور later بعد میں توڑی سی مطلب time زیادہ time کے بعد one second کے بعد نہیں اس میں یہ velocity پکڑ دی تو مطلب اس نے زیادہ distance کور کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ s1 جو ہے یہ 4.9 سے زیادہ ہوگی اب دیکھو جی یہ جو ہے یہ اب اس ہیڈ پہا پس آتے ہیں یہ ایک اور سیکنڈ کے بعد ایک اور سیکنڈ کے بعد ایک اور سیکنڈ کے بعد t is equal to one second اس کی velocity کتنی ہوگی v3 9.8 کے ساتھ 9.8 کریں اس ہیڈ کے میں بات کروں 9 here کے لئے تو 19.6 meter پر سیکنڈ لیکن اب دیکھو اس کی جب initial velocity 0 دی اور velocity 9.8 تک پہنچی تو اس نے اتنا distance کر کے time بھی زیادہ گئی اب چونکہ اس کے already velocity 9.8 meter پر سیکنڈ ہے تو اس کے بعد velocity مزید بھی بڑھی گی جب velocity مزید بڑھی گی تو drag force مزید stronger ہوگا ٹھیک ہے جب مزید stronger ہوگا تو downward جو force ہے اس پہ یہ f g یہ کافی کم ہو جائے گی کس force کی وجہ سے drag force کی وجہ سے تو اب اس نے with air کی میں بات کر رہا ہوں اس نے اگر اتنی velocity پکڑنی ہے 19.6 تو جا کے کہیں ادھر تو یہ کافی زیادہ time لے گا اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ time لے گا تو یہاں پہ time جو ہے next time وہ زیادہ ہوگی اس time سے ٹھیک ہے اور distance بھی زیادہ ہوگی یہ distance بھی زیادہ کور کرے گا کچھ سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اب ہم توڑا mathematical work کریں اس کے لئے mathematical work ہمارے پاس یہ ہے کہ drag force اور یہ کب تک جاری رہی گی یہ بات دیکھیں کب تک ہی جاری رہی گا یہ دیکھو یہ body نیچہ آ رہی ہے اس پہ جو force ہے وہ mg ہے اوپر کی طرف پہ اس کا drag force ہے وہ ہے six pi theta r v theta viscosity ہے گاڑھا پن r radius یا size of the body v is the velocity تو اس باری پہ نیٹ فورس کیا ہوگی f نیٹ کیا ہوگی ہے f نیٹ is equal to یہ ڈاوڑڑ ہے یہ یا 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 سکتے ہیں یہ یہ funds رہی تو mg ای gee مائنس او مطلب او اس جی گیسے ہیں ایپ ایپ ایپا پٹے ہیں ایپا سو Lagиться افرق یہ جتنا یہ تو تو موقعه یہ تو کاانسٹین ہیں ہے قالی ایم ایدر او یا ایدر او یا ایدر او فورس اور یہ کنزرویٹو بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ تو کانسٹر لیتا ہے اور یہ بڑھتا ہے تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں فورس ایکل ہو جائیں گے جب ایکل ہو جائیں گے تو بارڈی مزید ایکسلریٹ نہیں ہوگی کیونکہ نیوٹن لائک کے مطابق دونوں جب موونگ بارڈی پر فورس نیٹ فورس زیرو ہو جائے انبیلنس فورس ختم ہو جائے تو بارڈی مزید ایکسلریٹ نہیں ہو گا تو فری فالنگ کی کنسپٹی ختم ہو جائے کیلی ہے کنسپٹ ختم ہو جائے کیلی ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب ہم زمین پر بات کر دیں آئر میں تو فری فالنگ کلی رہی ہے وہ نہیں فری فالنگ جب یہ بارڈی پڑی ہے در تو جب بارڈی پڑی تو فری فالنگ ہے نہیں لیکن جو ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک اور فورس سٹارٹ ہو جاتی ہے جساں ڈریک فورس دیتے ہیں البتہ سمالر ویلاسٹیز کے لیے سمالر گیٹ پر اتنی ہی ڈسٹنس کے لیے یہ فورس ہیں ڈریک فورس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی سمالر دسٹنس میں ویلاسٹی کم ہوتی ہے جب ویلاسٹی کم ہوتی ہے تو ہم صرف گریوٹیشنال فورس کنسیڈر کریں گے تو جب یہ مزید نیچی جائے گی تو یاد رکھو کہ یہ نیٹ فورس جو ہے یہ ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا تو ایم جی مائنس سیکس پائی ایٹا آ رہی اور یہ ویلاسٹی جو ہے جب نیٹ فورس زیرو تو یہ ویلاسٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرمینل ویلاسٹی بن جاتی ہے ٹرمینل ویلاسٹی وہ تھی جو کانسٹل ہوتی ہے اور مزید چینڈ نہیں ہوتی میکسیمم ویلاسٹی سے زیادہ نہیں ہوتی یہ وہی ویلاسٹی ہیں یہ وہی ویلاسٹی جو رین ڈراف پکڑ لیتی ہے یہ رین ڈراف اقریباً ایک دو کلومیٹر سے گرتی ہے بہادلوں سے تو مطلب ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو یہ کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ زمین پر گر جاتی ہے لیکن جو ہی یہ یہ تقریباً یہ جتنا میرا سٹڈی ہے تو اس کے مطابق بہت ہی جو ہی یہ رین ڈراپ جو ہی بنتی ہے اور رین ڈراف ہو جاتی ہے تو تقریباً نائن پائنٹ سمتنگ یا نائن میٹر پر سکنڈ اس کی ٹرمینل ویلاسٹی ہے اس سے زیادہ اس کی ویلاسٹی نہیں ہوتی اس طرح جو ٹینس بال ہے جو اکثر ہمارے بچے جس سے کہتے ہیں تو ٹینس بال کا یاد رکھیں ٹینس بال کے لیے ٹینس بال سپیلڈ نہیں دے سکتی جب آپ اسے زور سے لگا دے تو یہ اس کی ترمینل ویلاسٹی ہے تیس میٹر ترٹی ون میٹر پر سکنڈ ہوگی ٹیک ہے لیکن ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب بال اور یہ ہم پروجیکٹار میں بھی کنسیڈر کریں کہ ہمارے وقت میں نہیں ہے لیکن یہ ہم اگنو نہیں کر سکتے ڈریک فورس کو ٹیک ہے تو یہ جب ہم بال اس طرح گراتے ہیں تو اس بال پر اس بال پر جائے کی یہ بال جب اگر ہوتا ہے تو اس پر اس کی بیلاسٹی اس ڈریکشن میں ہوتی ہے گریوٹیشن فورس زمین کی طرف ہوتی ہے اور ڈریک فورس کی اس ڈریکشن میں ہوتا ہے وہ بیلاسٹی کے خلاف ہوتا ہے موشن کے خلاف وہ ہمارے پاس ڈریک فورس تو ان دونوں فورس کا جب ہم ریزلٹن فورس لے لیں تو یہ ہمارے پاس ہے ایم جی اور یہ ویکٹر ایڈ کر لیں ایک ڈریک تو ریزلٹن فورس ایف آر اس ڈریکشن میں ایکسلرائٹ نہیں ہوتی بلکہ اس ڈریکشن میں ایکسلرائٹ ہوگی بال میں اس قسم کا ایکسلرائٹ ہوتا ٹھیک ہے جی اور یہ ٹیلس بال جو ہے کتنے ٹائم کے بعد جب اسے ہم ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد یہ ویلاسٹی پکڑی گی تو ٹائم ہے 3.16 سیکنڈ جب ہوا میں اتنا ٹائم بال گزار لیتا ہے تو اتنا ٹائم کم از کم اتنا ٹائم تو اکتیس میٹر پر سیکنڈ میٹر فی سیکنڈ کی اس کی ٹرمیل ویلاسٹی گی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ٹائم جتنا چاہے تین گھنٹے تو لگا دیں لیکن اتنی سیکنڈ کے بعد یہ ٹرمیل ویلاسٹی پکڑی گی اگر ایک گھنٹہ بھی لگا دیں ہوا میں تو ویلاسٹی اتنی ہی رہی اور ہائٹ کتنی ہائٹ سے ہم نے اسے گرانا چاہیے تاکہ یہ اتنی ہی ویلاسٹی کم از کم اتنی ویلاسٹی پکڑ لیں وہ ہمارے پاس ہے ایک سو پندر میٹر ڈیسٹنس کتنا ہے ایک سو پندر میٹر ٹائم تو یہ تھا توڑا ہمارا آج کا جو چوٹا سا ٹاپک تھا تو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں سٹوڈنس کے ساتھ بھی شیئر کریں انجائے بھی کریں اور نوٹس بھی بنا لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ دیکھ فورس ہوتا ہے تو اب ہم کرنے ہی جا رہے ہیں پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دیکھیں کہ یہ دو گلاس باز ہیں میرے پاس بلکل سیم سائز کے ہیں اندر سے مطلب سفیرز ہیں اس کو اب میں نے گرانا ہے یہ جو میرے رائٹ ہینڈ میں ہے اس کو میں نے اس پانی میں گرانا ہے ایک ہی ہائٹ سے ایک ہی ٹائم کے اور اس کو میں نے ہوا میں گرانا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کونسا اس ٹیپل کے سرفس کو پہلے ٹچ کرے گا کونسا لیٹ پہنچے گا دیکھیں اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو یہ کلیر بات ہے کہ ہوا میں ڈریک فورس کھم ہوتی ہے اس کمپیٹو آٹر تو کلیر بات ہے کہ یہ جو ہوا میں گری گی یہ پہلے پہنچے گی یہ بعد میں پہنچے گی تو چلو جی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے اچھا تو دیکھیں جی میں کوش کرتا ہوں کہ کوئی سیم ہائٹ سے گرا دوں ایک ہی ٹائم پہ گرا دوں تو ٹری ٹو ون دیکھا جی پرسے لے کی یہ دو اور بار ٹو ٹری ٹرہ ٹرہ ội ٹرہ 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 ٹرہ